یہ فتاوہ رزویہ میں لکھا ہے اس بیس پر جب کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے کہ رجوع کر لو تو میں نے کہا اعلیٰ حضرت سے کیسے کرواؤگے امت کی چودہ صدیوں میں ہزاروں امام ہیں تمہیں انہیں گستا کہنا پڑے گا یا پھر قبر سے نکال کے توبہ کروانی پڑائے گی نہ تم توبہ کروا چکتے ہو اور نہ تم گستا کہہ چکتے ہو اگر کوئی حل ہے تو میں رجوع کر لیتا ہوں چونکہ میرے بعد فوراں باری ان سب کی آئے گی مخالف تم کھول کے بیٹھے ہیں میں نے آگے اپنا آپ تیروں کے لیے پیش کر رکھا ہے کہ مجھے مار لو امام محمد رضا کو مت مار نہ دی میں نے کہا اس کا جواب دو اور آج بھی کرز ہیں لوگوں پر یہ لوگ تو پوچھیں گے کہ اگر جلالی گستاق ہے تو پھر یہ کہاں کا عدب ہے انہوں نے تو غیر نبی کو کہا انہوں نے نبی کو کہا ان کی توبہ ثابت کرو کہا اس سے رجوع کیا تھا اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر مانو کہ گستاق ہیں تو کیا ایسا دروازہ کھل جاتا کہ ساری امت ہم اپنے اکابر گستاق بنوا لیتے ہم نے جلیں کاٹ لی ہیں مگر اپنے اکابر کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دیا اللہ کے فضل سے انہوں نے بخاری کو خطائی کہا مسلم کو خطائی کہا ابن ماجہ کو کہا امام رازی کو کہا امام سیوتی کو کہا یہ سب کے حوالے اس میں لکھے ہوئے ہیں صفحہ نمبر چوراسی چورتر پر پچھتر پر اٹھتر پر اناسی پر کہ یہ لوگ چونکہ نبیوں کی خطا کو جائز سمجھتے ہیں لہذا یہ خطائی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق آزم حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم ان سارے اماموں کے لیے وہ لفظ خطائی استعمال کرتے ہیں کیوں کہ انہوں نے نبیوں کی طرف لفظ خطا کی نسبت کی ہے جو کل رفظی لکھ گئے اپنی کتابوں میں حضرت صدیق اکبر کے بارے میں آج کچھ انپڑوں نے رفظیوں کی وہ بولی ہم حق پرستوں کے بارے میں بولنا شروع کی ہم روافظ کے دباؤ پہ آ کر آج کہیں کہ نہیں نہیں خطا جو ہے وہ نبوے سے نیچے بھی اللہ کے جو محفوظ بندے ہیں ان میں سے اگر کسی کو ہو تو توہین ہو جائے گی ان کا عقیدہ ضرور ہے مگر وہ خود ذمہ دار ہیں کیونکہ انہیں مجبوری نہیں نہ قرآن کی نہ حدیث کی ہمیں قرآن کی بھی مجبوری ہے حدیث کی بھی مجبوری ہے اور یہ حدیث ہے کیا آپ حدیث آپ نہیں پڑھیں گے کہ روافظ ناراض نہ ہو جائیں ترجمہ نہیں کریں گے کہ روافظ ناراض نہ ہو جائیں اب ہم تو کھیر پکا کے دے رہے ہیں یہ ساتھ حوالہ تقریر کے نظر آئے گا علیہدہ سکین کر کے دے دیں گے تاکہ کم مزکم یہاں سے ہی پڑھ لیں اور آپ نے عقیدے کو برباد نہ کریں کیونکہ اگر لفظ کوئی اور رکھ کے حقیقت کسی میں کوئی اور مانی جائے تو حکم تو اس حقیقت پہ لگتا ہے لفظ پہ نہیں لگتا کہ جب قرآن میں یہ ائی یغفر علی خطی آتی آیا ہے تو امام صاحب کیسے کہہ سکتے تھے کہ ان سے خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا لہذا امام صاحب نے عقیدہ لکھا اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ صحیح بخاری شریف میں اگر قرآن پڑھتے پڑھاتے ہوئے کنزل ایمان پڑھتے پڑھاتے ہوئے خطا کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر دی جائے تو توہین نہیں ہے بالیقین نہیں ہے تو پھر نبیوں سے نیچے کسی ذات کی طرف اگر لفظ خطا کی نسبت کو کوئی توہین کہتا ہے تو فکرِ رضا کو اس نے چھوڑا ہے یا ہم نے چھوڑا ہے آلہ حضرت کے عدب کو اب چیلنج کیا جانے لگا آلہ حضرت کی تفسیر کو آلہ حضرت کے ترجمے کو اور اپنی کم ہلمی اور جہالت کی بنیاد پر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ مَنْ خَلَقْنَا أُمَّةِ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ صدق اللہ اللہ وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہا اللَّذِينَ آمَنُوا صلو علیه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلو وسلم دائمًا عبادا علی حبیبکہ خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہر الحسن فیہی غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمدن صادق الاقوال والکلیمی محمدن ذکره روح لینفوسینا محمدن شکره فردن علی الامامی ربی صلو وسلم دائمًا عبادا علی حبیبکہ خیر الخلق کلیہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو و امہ نوالوہو و اتمہ برہانوہو و اعزا ما شانوہو و جلل ذکروہو و اعزا اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ و اصحابی و بارک و سلم کہ دربارے گوھر بار میں حدیت حدود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ خدا یا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان اعلی رسول سل اللہ علیہ وآلہ و سلم ہم نے آصف کر لیا ہے خوب اپنا انتظام ہم نے آصف کر لیا ہے خوب اپنا انتظام بل یقین یہ فیصلہ ہے یاد رکھ لے خاسو عام اہل سنت دے رہے ہیں ہر طرف کامل پیام دین و دنیا میں ہے کافی سنت خیر الانام مسلک فکر رضا کا کر لیا ہے التزام سنیت کا درس دیں گے اس جہاں میں صبح و شام جہان عشق مصطفیٰ ہے عشق ہے اس کا امام اپنے رب کی بندگی کا ہی رہے گا احتمام دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام رافضیت خارجیت ناسبیت ہے حرام اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے چیلیاں والا سٹیشن کی سرزمین پر آج کی یہ محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاضل محتشم حضرت سہبزادہ سید محمد نقیب الحسن شاہ صاحب زیدہ شرفہو کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں حدیہ تشکر کے طور پر حصول برکت کے لیے انحقاد پذیر ہے اس کی صدارت دنیا آل سنت کی وہ شخصیت فرما رہی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن و سنت کا درس دیتے ہوئے گزاری خصوصا مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف میں شیخ الفک کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دینے والے عظیم استاز استازی و استاز العلماء حضرت حافظ محمد کریم بخش جلالی صاحب زیدہ شرفہو آپ بنفس نفیس رونہ کفروز ہیں فاضل محتشم حضرت مولانا محمد اکرم جلالی صاحب آرگنائزر جلالیہ علماء کانسل گوجرہ مولادوین مناظر اسلام حضرت مولانا محمد زمان جلالی صاحب تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زل منڈی باودین کے امیر چودری محمد نصر اللہ وڑائش صاحب اور تحریک سرات مستقیم منڈی باودین کے رہنما قاری محمد ارشد جلالی صاحب کثیر تعداد میں اہل علم اہل فضل ارباب فکر دانش عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اجتماع میں رونہ کفروز ہیں میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلالوہو اس مجلس کو معفل کو بابرکت بنائے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَ ہر نبی کی ایک نہ ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَةَهُ وہ خصوصی دعا جو ہر نبی کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی کہ جو چاہو مانگ لو ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنِّ اختبعت و دعواتی میری اگرچہ روزانہ کئی دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن خصوصی دعا میں نے بچا کے رکھ لی ہے لوگوں بھی مانا ہے میں چھپا لی ہے کس مقصد کے لیے شفاعتا لِ امتی الہ یوم القیامہ کہ قیامت تک جتنی میری امت ہوگی ان سب کے لیے میں قیامت کے دن وہ دعا مانگوں گا اور اس دعا کے ذریعے سے اپنی امت کو جنت میں لے جاؤں گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیشہ اپنی امت کو یاد رکھا اور بالخصوص وہ وقت جہاں ماں بیٹے کو بھول جائے گی بھائی بھائی کو بھول جائے گا اس قیامت کے دن کے لیے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خصوصی طور پر یاد رکھا اور نوازا امت پر جو حقوق آئد ہوتے ہیں ان میں سے صرف فرص یہ ہے کہ ہر خوشی غمی کے موقع پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسرت سے یاد کیا جائے اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ پر کسرت سے درود و سلام پیش کیا جائے ہم اہل سنت و جماعت اصحابِ عدل ہیں ربِ ذوالجلال کی توحید کے مسئلہ پر جہاں بہت سے لوگ اعتقادی ظلم کے مرتقب ہوئے اہل سنت اللہ کے فضل سے ہمیشہ اپنے عقائد میں عقیدہ توحید میں عدل پر قائم رہے ایسے ہی عقیدہِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے مختلف زمانوں میں مختلف صدیوں میں کئی فرقوں نے ترہ ترہ کے اعتقادی ظلم کیے لکھے عقیدہِ رسالت کے لحاظ سے مگر اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت و جماعت عقیدہِ رسالت میں بھی ہمیشہ عدل پر قائم رہے ایسے ہی اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کے موضوع پر لوگوں نے تنکیس بھی کی لوگوں نے غلوب بھی کیا مگر اہلِ حق اہلِ سنت و جماعت چودہ صدیوں میں ہمیشہ اس موضوع پر بھی عدل پر قائم رہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زباتِ خدسیہ کے لحاظ سے ایک فرقہ تو معاذ اللہ تبرے کرتا رہا اور اس سلسلہ میں بھی خوارج اور نواسب کی طرف سے غلوب کیا گیا لیکن اہلِ سنت و جماعت ہمیشہ عدل پر قائم رہے قیامت کے دن پہلا پیپر عقیدے کا ہے جو یہ پاس کر لے گا پھر اس کی نماز کا حساب ہوگا پھر روزے کا حج زکاة کا اور جو اس میں فیل ہو جائے گا وہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا اس کی نماز روزہ حج زکاة اسے فائدہ نہیں دے سکیں گے عقیدے کا پیپر پاس کرنے کے لیے جو مسلک لازمی ہے اس مسلک کو مسلک اہلِ سنت و جماعت کہا جاتا ہے نبوت کے لحاظ سے جو عقائد ہیں آج کی چونکہ یہ مختصر سی نشست ہے میں صرف ایک عقیدہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹھوں گا امام آزم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے مسلک پر ہم قائم ہیں اور شرک و غرب کے مسلمان جمہور انہیں کی فقہ کی اقتداء کرنے والے ہیں آپ نے جو عمومی فقہ ہے اس کو فقہ اصغر کہا جاتا ہے اور جو عقائد ہیں ان کو فقہ اکبر کہا جاتا تو امام آزم ابو حنیفہ کی جو فقہ اکبر ہے اس کے اندر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو آپ نے عقیدہ لکھا کہ عوام بھی اس عقیدے پر رہیں خواس بھی اس عقیدے پر رہیں فقہ اکبر میں اس میں آپ یہ فرماتے ہیں والانبیاء صلوات اللہ علیہم اجمائین کلہم منزہون عن السغائر والکبائر والکفر والفواحش کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام ہر ہر نبی اتنی اونچی شان والے ہیں کہ وہ پاک ہیں صغیرہ گناہ سے بھی اور کبیرہ گناہ سے بھی انس سغائر والکبائر تمام انبیاء کرام علیہم السلام سغائر سے بھی پاک ہیں کبائر سے بھی پاک ہیں والکفر کفر سے بھی پاک ہیں والفواحش اور ہر قسم کی فہاشی کے کاموں سے بھی پاک ہیں اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتُونَ وَخَتِعَاتُنُ تمام انبیاء کرام علیہم السلام منزہ ہیں صغیرہ گناہ سے کبیرہ گناہ سے کفر سے فہاشی سے لیکن قَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتُونَ وَخَتِعَاتُنُ یہ عقیدے کا سبق ہے یعنی مومن کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں سے بعض سے زَلَّاتُونَ وَخَتِعَاتُنُ اور خَتِعَات کا صدور ہوا یہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فقہ اکبر میں لکھا تابین سے لے کر اب تک امت مسلمہ اس پر قائم رہی کہ گناہ نہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ لیکن زَلَّات ہیں زَلَّات کا معنی لَغْزِش فِسْلَن اور آگے لفظ ہے خَتِعَات خَتِعَات خَتِعَا کی جمع ہے پہلے واضح کر چکے ہیں کہ زمب نہیں نہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ ہے امبیاء پاک ہیں صغیرہ سے بھی پاک ہیں کبیرہ سے بھی مگر خَتِعَا سے پاک نہیں وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتُونَ وَخَتِعَاتٌ یہ جو انہوں نے سب کے لیے اکیدہ لکھا اب یہاں لفظ خَتِعَا جو ہے اس نے یہ موئین کر دیا کہ زمب نہیں وہ انبیاء کا کوئی زمب نہیں نہ صغیرہ گناہ ہے نہ کبیرہ گناہ ہے مگر ان کی زلات بعض سے صدور ہوا ان کا اگرچہ وہ ہم یہی کہیں گے کہ خلاف اولاہ ہے اور خطیات یہ کہ جس کو خطا اجتہادی کہتے ہیں یہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو اکیدے میں لکھا تو آج تک اس پر کسی نے امام آزم ابو حنیفہ کی گرفت نہیں کی کہ وہ غلط لکھ گئے یا یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں یا اس وجہ سے وہ اہل سنت سے خارج ہو گئے یا اس وجہ سے امام آزم ابو حنیفہ معاذ اللہ گستاخ ہو گئے یہ انہوں نے نبیوں کے لیے لکھا اب نبیوں سے نیچے کسی کو اگر نبیوں کے برابر مانے تو پھر بھی کفر ہے اور نبیوں سے بلند مانے تو پھر بھی کفر ہے تو اس سے اہل سنت کا یہ عقیدہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے لحاظ سے ساری امت کا یہ واضح ہوا کہ لفظ خطیہ یا خطا کی نسبت اگر نبی کی طرف ہو جائے کسی کی زبان سے تو کفر بھی نہیں توہین بھی نہیں بلکہ یہ اعتقاد ہے اہل سنت کا تو نبی سے نیچے مقام نبو سے نیچے اگر کسی حسدی کے بارے میں یہ لفظ خطا اگر منصوب ہو جائے کسی کی طرف سے تو اسے اگر توہین کہیں تو پھر روافظ والا عقیدہ ثابت ہوگا کہ جیسے ان کے نزدیک بھی غیر نبی نبی سے افضل ہے یا نبی کے برابر ہے تو پھر نبی کے لیے تو خطا کا لفظ امام اعظم ابو حنیفہ لکھیں اور اس کو کوئی توہین نہ کہے اور اس کو کوئی بیعت بھی نہ قرار دے اور نبی کے نیچے جو ہستیاں ہیں ان میں سے کسی کے مسئلہ میں اگر لفظ خطا کی نسبت پر کوئی سے توہین کہے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ توہین کہنے والا کسی غیر نبی کو نبی سے بھی افضل مانتا ہے کیونکہ نبی کے لیے تو خطا چودہ صدیوں میں یہ لفظ اور خطا بھی امام صاحب نے متلقا لکھا ہوا ہے ہم اس کی تشریح خطا ایتحادی سے کر رہے ہیں اور مراد وہی چیز ہے جو کہ زم تو نبیوں کا ہے ہی نہیں گناہ ہے ہی نہیں مگر خطا کا اس بات کیا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ زم اور چیز ہے خطا اور چیز ہے اور خطا کی نسبت علال اطلاق بھی نبیوں کی طرف امام صاحب نے کی ہوئی ہے اور اگر نبیوں سے نیچے اہل بیت اطحار رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئی میں سے کسی ہستی کی طرف شریح مسئلہ بیان کرتے ہوئے کسی زید نے خطا کی نسبت کی اور امر نے کہا یہ توہین ہوئی تو اگر اس نے توہین کا قول کیا تو ماننا پڑے گا کہ عمر عقیدے میں رافضی ہو چکا ہے کیونکہ روافض کے نزدیک یہ ہے کہ غیر نبی کو نبی کے برابر بھی کہلو یا افضل بھی مان لو تو ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں مگر اہل سنت کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا بھی کفر ہے اور نبی کے برابر ماننا بھی کفر ہے اب یہ جو امام صاحب نے لکھا آخر امام صاحب بھی معصوم نہیں امام صاحب بھی نبی نہیں تو امام صاحب کے لکھنے میں بھی خطہ ہو سکتی ہے امام صاحب نے کیوں لکھا اس کی کیا دلیل ہے تو جب دلیل اس کی قرآن میں ہو دلیل اس کی سنت میں ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ امام صاحب نے برحق لکھا قرآن مجید برحان رشید میں ہم جب اردو میں ترجمہ دیکھتے ہیں تو شرق غرب میں عرب و عجم میں کنز ایمان پہ آکے بات ختم ہو جاتی ہے کہ فلان نے فلان جگہ بیت بھی کر دی اشرف علی تھانوی نے فلان نے ترجمہ دیکھتے گئے لیکن کنز ایمان پر آ کر پتا چلا کہ عدب ہی عدب ہے تو ترجمہ کرتے وقت مجدد دین ملت آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ نے ترجمے میں بھی جہاں عربی میں نسبت تھی ظلم کی ظلم نہ مگر آلہ حضرت نے اردو میں ترجمہ کرتے وقت رب کے کسی پیغمبر کی طرف ظلم کی نسبت نہیں کی عدب کے پیش نظر اردو ماحول میں سمجھانے کے لئے معصیت کی نسبت نہیں ہونے دی غوا تھا تو وہاں بھی اپنے انداز میں لفظ چن کے لے آئے سوچنا یہ ہے کہ جب قرآن میں اللہ کے عظیم پیغمبر کی طرف خطا کی نسبت ہوئی قرآن میں خطا کی نسبت ان کی ذات کی طرف ہوئی تو آلہ حضرت نے وہاں خطا کا ترجمہ کیا کیا اپنے طرف سے وہ تو نبی خود کہہ رہے ہیں ان کا کہنا اور ہے پھر کوئی کہے گا وہ تو قرآن میں آیا ہے وہ تو اور ہے تو ہم کہتے ہیں جس نے قرآن میں آئے ہوئے خطا کا ترجمہ کیا اور ترجمہ کرنے والے بھی وہ امام کہ جنہوں نے لفظ ظلم کی نسبت نہ کی لفظ ظنب کی نسبت نہ کی لفظ گناہ کی نسبت نہ کی کہ نبیوں کی شان بڑی بلند ہے ان مرتبے کے پیش نظر ہم یہ نہیں کہیں کہ انہوں نے گناہ کیا ہم نہیں کہیں کہ انہوں نے ظلم کیا ہم نہیں کہیں کہ یہ گمراہ ہوئے ماشاء اللہ سارے لفظ جو ہیں وہاں پر امت کی ترجمانی کرتے ہوئے آل حضرت رحمت اللہ اللہ کا ترجمہ سارے ترجموں سے پہلے نمبر پہ نظر آیا آخر قرآن میں قیامت تک کہ مسئلوں کا حل ہے تو پندرمی صدی کے اس لفظ خطا کہ مسئلے کا بھی تو حل تھا اور حل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت دعا مانگتے ہیں اور وہ دعا آیت قرآن ہے اور اللہ تعالی نے اس کا ذکر قرآن مجید برحان رشید میں انیس وے پارے میں سورہ شعرہ میں کیا ہے آیت نمبر بیاسی ہے وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِعَتِ يَوْمَدِّين اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے اللہ کے بارے میں وہ کیا کرے گا جس کی مجھے آس لگی ہے وہ اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا اَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِعَتِ آتی وہ میری خطیہ جو عربی ہے اسے معاف کرے گا اب آلہ حضرت نے یہ اردو والوں کو بتانا تھا کہ میں ایک لفظ کی نسبت کرنے لگاؤں نبیوں کی طرف اور اسے توہین نہ سمجھنا اور اس کا متبادل مجھے کوئی نہیں ملا کہ میں وہ لفظ لکھتا اور آلہ حضرت تو پی ایش ڈی سے بھی بڑی ڈگری رکھتے ہیں عدب میں وہ جو نبیوں کا عدب ہے ولیوں کا عدب ہے آداب رسالت ہیں یعنی آپ نے سمجھا کہ لغزش سے ترجمہ کروں تو اس سے بھی مناسب اور لفظ ہوگا تو خطیعہ کا ترجمہ کیا کیا اب ایک لفظ کی نسبت ہونے لگی ہے نبیوں کی طرف اور نبیوں میں عظیم نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف ظاہر ہے کہ اس لفظ کی نسبت اگر حضرت ابراہیم کی طرف آلہ حضرت کر دیں اور توہین نہ ہو تو پھر نبیوں کے نیچے کسی ذات کی طرف اگر شریح مسئلے میں اس لفظ کی نسبت ہو تو پھر توہین سارے بولو توہین توہین بے عدبی تو آلہ حضرت فرماتے ماؤ این یغفر لی خطی آتی یوم الدین اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بکشے گا میری 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 خطائیں خطی آتی کا ترجمہ کیا ہے اور ذکر کس کا ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کس ہے حضرت اور وہ بالیقین اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی کی طرف لفظ خطا کی نسبت کی گئی ہے اور یہ ترجمہ کہ عام مسلمانوں کے لیے ہے یا خاص علماء کے لیے ہے سب کے لیے ہے تو کیا آل حضرت نے توہین پڑھائی آل حضرت نے توہین بتائی آل حضرت نے عدب پڑھایا عدب پڑھایا اگر قرآن پڑھتے پڑھاتے ہوئے کنز و لیمان پڑھتے پڑھاتے ہوئے خطا کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر دی جائے تو توہین نہیں ہے بالیقین نہیں ہے تو پھر نبیوں سے نیچے کسی ذات کی طرف اگر لفظ خطا کی نسبت کو کوئی توہین کہتا ہے تو فکر رضا کو اس نے چھوڑا ہے یا ہم نے چھوڑا مسئلہ کہ اہل سنت کو اس نے چھوڑا ہے یا ہم نے چھوڑا کہتے ہیں کہ وہ عوام کو سمجھ نہیں آتی عوام اس کی معنی غلط لیتی ہے عوام کو پتہ نہیں عوام ہیں یا پھر تمہارے امام ہیں اور جو عوام کو امام بنا لیں ان کا حشر پھر وہ ان عوام کی طرح ہوتا ہے جو کل انام ہوتے ہیں آلہ حضرت کے عدب کو اب چیلنج کیا جانے لگا آلہ حضرت کی تفسیر کو آلہ حضرت کے ترجمے کو اور اپنی کم حلمی اور جہالت کی بنیاد پر ان کے دیئے ہوئے دین پر عمریاں اٹھائی جانے لگیں صرف روافظ کے بوجھ اور دباہوں کی وجہ سے روافظ نے اپنی کتابوں میں ہمارا نام خطائی رکھا ہے ہمارے اس مراز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ میرے پاس ان کی کتابیں پڑی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق آزم حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم ان سارے اماموں کے لیے وہ لفظ خطائی استعمال کرتے ہیں کیوں کہ انہوں نے نبیوں کی طرف لفظ خطا کی نسبت کی ہے جو کل رفظی لکھ گئے اپنی کتابوں میں حضرت صدیق اکبر کے بارے میں آج کچھ انپڑوں نے رفظیوں کی وہ بولی ہم حق پرستوں کے بارے میں بولنا شروع کی تو پھر ہماری شان گٹی تو نہیں بڑی ہے اسمت الانبیاء علیہ السلام یہ کتاب روافظ کی زین عبدی علی طاہر اس میں سنیوں کا نام لکھا ہے مختیات الانبیاء کہ انبیاء کی طرف خطا کی نسبت کرنے والے یہ بے عدب لوگ ہیں معاذ اللہ یہ مختیہ ہیں یہ خطائی ہیں بولنا شروع کر دی انہوں نے بخاری کو خطائی کہا مسلم کو خطائی کہا ابن ماجہ کو کہا امام رازی کو کہا امام سیوتی کو کہا یہ سب کے حوالے اس میں لکھے ہوئے ہیں صفحہ نمبر 84 74 پر 75 پر 78 پر 89 پر کہ یہ لوگ چونکہ نبیوں کی خطا کو جائز سمجھتے ہیں لہذا یہ خطائی ہیں تو جس بیس پہ کل کے روافظ نے آل سنت کے اماموں کو کوسا آج انپڑوں کو یہ سمجھنا آئی کہ ہم ان کی بولی بول رہے ہیں انہوں نے تو بولنی تھی وہ جب حضرت صدی اکبر کے خلاف بولتے ہیں میں اور تم ہم کس کھیت کی مولی ہے کہ ہمارے خلاف نہیں بولیں گے اور ہمیں یہ پسند بھی نہیں کہ انہیں تو گالی دیں ہمیں نہ دیں لیکن سوچنا ان کو چاہیے کہ جو اپنا مسلک چھوڑ کے غیروں کی ہڈیاں چوستے پھر رہے ہیں کہ اپنے پسلک پہ اب امام صاحب کو مجبوری قرآن کی ہے کہ قرآن میں ہے ای یغفر علی خطی یاتی امام صاحب کو مجبوری حدیث کی ابھی میں پڑھوں گا اور وہ جو ہیں روافظ انہیں نہ قرآن کی مجبوری ہے انہیں نہ حدیث کی مجبوری ہے ہمارے امام کو بھی مجبوری ہے جس کے مطابق ہم سننی ہیں اور ہماری اس بیان پر اعتراض کرنے والے رافضی قرار پاتے ہیں اس کی دلیل میں نے اپنی طرف سے آج صدیوں بعد کہ امام صاحب نے اس کے پیش نظر کہا کہ جب قرآن میں ائی یغفر علی خطی آیا ہے تو امام صاحب کیسے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ صحیح بخاری شریف میں وہی چیز موجود ہے یومدہ تلقاری شر بخاری یہاں صحیح بخاری کی حدیث میں پڑھ کے سناتا ہوں جس میں قیامت کے دن کا تذکرہ ہے قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ حدیث بار اس کے علاوہ ہزاروں کتابوں میں موجود ہے کہ میدان معاشر میں جب سب معاشر کی گرمی میں تنگ آ چکے ہوں گے تو کہیں گے کہ کوئی سفارشی تلاش کرو ہمیں کم از کم یہاں سے تو آگے پیچھے کیا جائے آگے جو حساب ہونا ہے جدھر جانا وہ تو بات کی بات جائیں گے حضرت آدم کے پاس میں مختصر کر رہا ہوں آپ آدم ہو سارے انسانیت کے اباجی ہو رب نے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور رب نے آپ کو جنت میں رکھا اور وہ شان دی کہ اپنے فرشتوں سے سجدہ تمہارے لئے کرایا بڑی قدر ہے رب کے دربار میں آپ کی آج ہم پھنسے ہوئے ہیں وَاللَّمَا کا اسماء کل شے ہر شے کا نام رب نے آپ کو پڑھایا تو آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری سفارش کرو اللہ کے پاس حتی یوریح نامی مکان نہازا یہ اس جگہ کروڑوں لوگ عربوں لوگ ہیں اور گرمی بڑی ہے یہاں سے ہمیں آگے پیچھے بھیج آجائے ہماری سفارش کرو یہ میں نہیں کر سکتا کام کیوں وہ اپنی خطیہ کا ذکر کریں گے یہ بخاری ہے یہ مسلم ہے پتہ نہیں وہ کس طرح لوگ بخاری پڑھاتے ہیں اگر بخاری پڑھی پڑھائی ہو تو پھر تو پتہ ہونا چاہیے کہ مقام نبوت میں لفظ خطا کا ذکر آتا ہے یہ نہیں ہمیں کوئی شوق ہے کہ ہم بار بار اس کو بیان کریں مگر جو حقیقت ہے وہ تو علم میں ہونا چاہیے فَيَذْكُرُ خَطِعَتَهُ حضرتِ آدم علیہ السلام اپنی خطیہ تو نہیں آج بولوں گا اللہ کے دربار میں اس کا جلال بڑا ہے فَيَذْكُرُ خَطِعَتَهُ اب اس کا ترجمہ آلہ حضرت سے پوچھو تو جنہوں نے قرآن میں خطیہ کا خطا کیا ہے یہاں بھی وہ یہ کریں گے ابھی میں حدیث سے پڑھ دکھا دیتا ہوں حدیث کا ترجمہ فتاوہ رزویہ شریف سے فَيَذْكُرُ خَطِعَتَهُ اور کہیں گے اِئْتُو نُوحَ تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ سارے لوگ جب نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے ان سے جا کر اپنی درخواست ان کے سامنے رکھیں گے فَيَكُلُ لَسْتُهُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِعَتَهُ وہ کہیں گے نہیں میں بھی نہیں وہ اپنی خطا کا ذکر کریں گے زم نہیں خطا کہیں گے اِئْتُ عِبْرَاہِيم خلیل الرحمن تم جاؤ حضرت عِبْرَاہِيم علیہ السلام کے پاس وہ تمہاری سفارش کریں گے سارے لوگ جب وہاں پہنچیں گے وہ کہیں گے لَسْتُهُنَاكُمْ یہ میں بھی نہیں کر سکتا میں نہیں کروں گا اور وہ اپنا محاملہ سامنے رکھ دیں گے اور کہیں گے تم آگے بڑھو اور اِئْتُ مُوسَى عَبْدًا عَتَاهُ اللَّهُ التَّورَات عظیم بندے ہیں اللہ کے موسی علیہ السلام وہ کام کروا دیں گے تمہارا ان کے پاس چلے جاؤ سارے جب وہاں پہنچیں گے تو لیکن اِئْتُ عیسی علیہ السلام خلاصہ یہ ہے عیسی علیہ السلام کہیں گے اِئْتُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار پہلے ہی تیار بیٹھے ہوں گے اور نبی اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ہے گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا دلہن شفاعت بنیں گی دلہ نبی علیہ السلام ہوگا ادھر وہ گلتوں کو تھام لیں گے ادھر پیاسوں کو جام دیں گے سرات و میزان حوز کوسر یہیں وہ عالی مقام ہوگا آنا لہا کہکیاسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا دوسرے کہہ رہے ہیں لستو ہنا کم اور آپ فرمائیں گے آنا لہا میں تو بیٹھے ہی اس کام کے لیے ہوں میں کرتا ہوں سفارش اور پھر آگے سفارش کا ذکر ہے اور یہ کہ تین مرتبہ تشریف لے جائیں گے چلو میں کروڑوں کو بٹھا کے جہنم سے جنت پہنچا دیں گے پوری حدیث کا مضمون بڑا طویل ہے لیکن میں نے امام عظم ابو حنیفہ کا جو عقیدہ آپ کے سامنے پڑھا فقہ اکبر سے پہلے اس کی دلیل قرآن سے پیش کی اور اب دلیل بخاری سے پیش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے کتنے عظیم انبیاء علیہ مسلم کا یہاں تذکرہ ہے اور یہ سرکار کی حدیث ہے سرکار نے ان کی کوئی توہین نہیں کی ماذا اللہ کہ نبیوں کی طرف خطا کی نسبت کر کہ سرکار نے ان کے مقام پست کیا ہو یا کوئی توہین کی ہو یا جو کہے کہ توہین کی وہ اپنا امار کیسے بچا تو یہ بخاری ہے اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے حدیث کی وجہ سے حدیث سرکار کی ہے ہم روافظ کے دباؤ پہ آ کر آج کہیں کہ نہیں نہیں خطا جو ہے وہ نبو سے نیچے بھی اللہ کے جو محفوظ بندے ہیں ان میں سے اگر کسی کو توہین ہو جائے گی ان کا عقیدہ ضرور ہے مگر وہ خود ذمہ دار ہیں کیونکہ انہیں مجبوری نہیں نہ قرآن کی نہ حدیث کی ہمیں قرآن کی بھی مجبوری ہے حدیث کی بھی مجبوری ہے اس بیس پہ روافظ نے کہا بخاری خطائی ہے انہیں تو حیاء نہیں کسی کی کہ یہ اس کی ذکر کی وہ کہتے ہیں گھر کے ذکر کی وہ کہہ لیں لیکن میں اور تو تو نہیں کہہ سکتے کہ گھر کے ذکر کی انہوں نے جانا ہے جہنم میں ہم نے اسی بخاری کے کانت پہ جانا ہے جنت میں قرآن میں خطیہ کا ذکر آیا اور حدیث میں ذکر آیا تو پتا چلا حضرت سے کروا دیا اپنے گھر میں کنز ایمان سے دیکھ لو انیس میں پارے میں خطائیں کا لفظ اور حدیث کا دیکھنا ہے تو پھر فتا ورزویہ شریف میں حدیث کے تراجم جہاں موجود ہیں یہ تیسمی جلد فتا ورزویہ شریف کی ہے یہاں ایک سو چیسی صفحے پر حدیث کا ذکر ہے وہی جس کا ذکر بخاری میں ہے کہ میں نہیں سفارش کروں گا کہ میری یہ خطیہ ہے وہ حدیث ایک طرف کا مطلب ہے ارتکاب کیا اب خطیہ کا معنی کیا کریں تو یہ فتاوہ رزویہ میں لکھا ہے یعنی آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا اس بیس پر جب کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے کہ رجوع کر لو تو میں نے کہا آلہ حضرت سے کیسے کرواؤگے اگر طریقہ ہے تو پھر شروع کر لو سلسلہ ورنہ یہ دروازہ مت کھولو کیامت تک بند نہیں ہوگا امت کی چودہ صدیوں میں ہزاروں امام ہیں یا انہیں تمہیں ہاری زبان سے تمہیں انہیں گستا کہنا پڑے گا یا پھر گبر سے نکال کے توبہ کروانی پڑائے گی نہ تم توبہ کروا چکتے ہو اور نہ تم گستا کہ چکتے ہو اگر کوئی حل ہے تو میں رجوع کر لیتا ہوں چونکہ میرے بعد فورا باری ان سب کی آئے گی مخالف تم کھول کے بیٹھے ہیں میں نے آگے اپنا آپ تیروں کے لیے پیش کر رکھا ہے کہ مجھے مار لو امام محمد رضا کو مت مار نہ تیر میں میں مجدہ صاحب کے سامنے اپنا سینہ تان کے رکھا میں نے داتا گنج بخش کی طرف انہیں نہیں جانے دیا میں نے بخاری مسلم سے ان بھوکنے والوں کو روک کے رکھا کہ مجھے خطائی کہو انہیں نہ کہنا میں تمہارے سامنے ہوں میں نے تو یہ جنگ لڑی میں نے کہا اس کا جواب دو اور آج بھی کرز ہیں لوگوں پر کہ لوگ تو پوچھیں گے کہ اگر جلالی گستاخ ہے تو پھر یہ کہا کہ آدب ہے انہوں نے تو غیر نبی کو کہا انہوں نے نبی کو کہا ان کی توبہ ثابت کرو کہا اس سے رجوع کیا تھا اور اگر نہیں کر سکتے ہم نے جلیں کاٹ لی ہیں مگر اپنے آقابر کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دی اللہ کے فضل سے اور دلیل دلیل ہے جیئے تو دلیل کے ساتھ کوئی جیئے لائیں اس کا جواب قیامت آ سکتی ہے سورج مغرب سے دلو ہو سکتا ہے ان لوگوں میں کسی کے پاس سنی مسلک پہ قائم رہ کے دلیل نہیں ہے ہاں رافضی بن کے ہے مگر وہ تو جہنمی بن دلیل دیتے دیتے اگر جہنمی بن جائے تو اس دلیل کا کیا فیدہ تو یہ امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ رہے کا ایک کول میں نے اس کی دلیل تمہارے سامنے نبوت کے عقیدے کے لحاظ قرآن سے بھی رکھی اور حدیث سے بھی رکھی اور اتفاق یہ ہے کہ میرے پاس بہت سی شروعات ہیں یہ کتاب مجھے میرے استاذ صاحب نے توفے میں دی ہے امدہ تلکاری جی استاذوں کی شرح بخاری جو آپ مطالعہ فرماتے رہے ہیں زندگی بھر آج میں اسی سے دیکھ کے یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں اب ایک دوسری حدیث ہے مجھے حیرانگی ہے کہ لوگ کیوں نہیں علم کی طرف آتے اور اپنا فیصلہ جب یہ دعویٰ ہے کہ ہم نظام مصطفی صلی اللہ وآلے ہیں تو یہ مسئلہ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے کیا فیصلہ ہے میں ایک دوسری حدیث کے آئینے سے مسئلے کو تھوڑا سا آسان بنا کے رکھنا چاہتا ہوں یہ ہے جامع ترمزی اس کے اندر جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو بیاسی حدیث نمبر دو ہزار چار سو نانوے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو راوی ہے اور لفظ اتنے آسان ہیں کہ جو دار علوم پڑھنے نہیں گئے ان کو بھی ترجمہ آئے گا لفظ کل کا معنی کس کو نہیں آتا اور ابن آدم کا معنی کس کو نہیں آتا آدمی ہو اور ابن آدم کا معنی نہ اور اگلا لفظ وہ جو انہوں نے ہمارے لئے مشہور کر رکھا ہے حدیث کیا ہے میرے آقا صلی اللہ سلم کا فرمان ہے یہ سیاستہ میں پہلے نمبر پہ یہ پیش کر رہا ہوں کرمزی شریف حدیث کیا ہے کل ابن آدم خطا اگر جدا کریں گے کل ابن آدم کل ابن آدم خطا خطا سے یہ مبالغہ ہے اور اس سے جو اس میں منصوب ہے وہ خطائی نہیں بنے گا بلکہ اس سے بھی بڑا خطائی یہ حدیث کہاں آئی سننے تیرمزی میں جام تیرمزی میں اب سننے ابن ماجہ اس کے اندر حدیث شریف ہے چار ہزار دو سو اکاون یہاں ابن آدم کی جگہ لفظ ہے بنی آدم حدیث ہے کل بنی آدم خطاون اب ترجمے پر بحث بعد میں ہوگی یہ اب سہا شتہ کی دو کتابوں سے یہ میں نے حوالہ پیش کیا مسند امام احمد اس کے اندر تیرہ ہزار اسی حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کل بنی آدم خطاون ہر بنی آدم ہی خطائی ہے استاد بیٹھے میں ترجمہ آپ کو بھی سمجھا رہا ہے اور مستدرک اس کے اندر ویسے تو سینکڑوں کتابوں میں میں مختصر کرنا چاہتا ہوں مشکات میں بھی ہے حدیث نمبر سات آزار چیس سو اکانوے کل بنی آدم خطاون یہ ساری میں نے کتابیں کھول کے رکھ کے سامنے حدیث پڑھ دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کا فرمان ہے کل بنی آدم ہر بنی آدم کیا ہے خطا ہے ہر بنی آدم اور اس میں جب اس میں منصوب بنائیں گے وہ کا خطائی ہے اب جو لوگ روافض کی تو بات چھوڑو وہ تو اس لسٹ میں نہیں کہ جنہیں کوئی جنت کا سبق دیا جائے ان کے تالے لگے ہوئے ہیں یہ جو نیا ٹولا بن رہا ہے ان کی محبت میں اگر تمہیں کوئی تانہ دے او آدمی او آدم کے بیٹے او بندے دے پترا آدمی تو تم کہو گے کہ تو نہیں آدمی تو کسی اور نسل کا ہے جب حدیث کہتی ہے کہ جو بھی ابن آدم ہے وہ خطائی ہے تو جو ہمیں خطائی کہتے ہمیں تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرما دیا چونکہ ہم ابن آدم ہیں ہم ابن آدم ہیں اور ہم خطائی ہیں چونکہ جو بھی ابن آدم ہے وہ خطائی ہے یہ حدیث ترملی میں آئی ہے اور میں نے پڑھ کے سنائی ہے اسے سمجھنے میں پلائی ہے جو نہیں سمجھیں گے ان کی رسوائی ہے اگر پنجابی میں کہوں جیڑا بھی بندے دا پتر ہے وہ خطائی ہے ترسان آگ کے یہ خطائی نے خود کی دس نا چاند دے نے جو کہ بندے دا پتر تے خطائی ہے سرکار فرما رہے ہیں کل بن آدم یا کل ابن آدم کم کم یہ جس نام کوئی سرات و دور مت نہیں پڑھ لیا کریں یہ اور کم چاجی نے تانہ دینے کبھی آ جائے تانہ یہ دے رہے ہیں کہ یہ خطائی ہیں سرکار فرماتے ہیں جو بھی نسل آدم میں ہے وہ خطائی ہے پھر ان کی گالی کہاں گئی چونکہ یہ جب یہ ایسا کہہ رہے ہیں تو یہ تاثر دیتے ہیں ہم ایسے نہیں تو بندے پتر ہی نہیں چونکہ بندے نہ پتر ہوتے خطائی کمت تک مجھے جواب دیں یہ لونڈے یہ ووال ہے ان پر تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی خار بھنتے ہیں یہ روافز کے گھروں کے چکر لگانے والے ان کے گھر میں بیٹھ کے کور میں کھانے والے اب مجدد والی روب دبق نہیں رہی دیکھا منارہ پاکستان کے جلسے پہ ایک رات پہلے جو روافز نے کانفرنس کی سنی ہے نا تم نے سنی ہے نا وہ آم چل رہی ہے وہ کہہ رہے تھے یہ جلالی جو ہے اس کے پیر کے بیٹے تو ہمارے گھر آئے کہ ہم نے اس کو جلالیت سے نکال دیا ہے تو میں نے اس کی دو شروعات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں صرف خطائی کہنے والوں کو آئینہ اسے دکھانا چاہتا ہوں باقی مسئلہ بھی اس میں ہے استاذ محترم باقی شیوخ الادیس اسی مسئلے سے فیصلہ کرنا بڑا آسان ہے کہ جو تین چار سال سے مسئلہ چلا ہوا ہے کہ اس کا حدیث میں مسئلہ کیا لکھا ہے کہ کلو بنی آدم خطاؤن بنی آدم کے ہر ہر فرد کا تذکرہ ہے اور ان کی طرف خطا کی نسبت ہے اور یہ حدیث ہے کیا آپ حدیث آپ نہیں پڑھیں گے کہ روافظ ناراض نہ ہو جائیں ترجمہ نہیں کریں گے کہ روافظ ناراض نہ ہو جائیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ اشیاط اللمعات کے اندر جب اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اکثر فرزندان آدم کے در حکم کل اند خطا کنندان صرف نبیوں کو نکالنے کے لیے کہ نبی مستسنہ ہیں اگر خطا کا معنی خطا ایتحادی نہیں لینا اگر لینا ہے تو پھر ان کی طرف بھی نسبت وہ امام صاحب نے لکھی اور لکھتے لکھتے یہ جملہ چیلنج ہے قیامت تک ان لوگوں کے لیے فرماتے ہیں کہ ہر کے ہست از آدمیاں یعنی جو بھی آدمی ہے جو بھی جز انبیاء صلوات اللہ وسلام علیہم سوائے نبیوں کے کہ معصوم اند چونکہ وہ معصوم ہیں کہتے ہیں ہر کے ہست از آدمیاں از خطا خالی نہ باشن جو بھی آدمیوں میں سے ہے سوائے نبیوں کے چونکہ وہ معصوم ہیں اور جو معصوم نہیں ہیں یعنی نبیوں کے سوائے ہر فرد شیخ عبدالحق مدس دلوی کہتے ہیں از خطا خالی نہ باشن وہ خطا سے خالی اب نبیوں کے سوائے ہر فرد میں کیا اہلِ بیعت کے فراد نہیں آتے کیا صحابہ کرام نہیں آتے کیا علیاء نہیں آتے تو کیا یہ شیخ عبدالحق مدس دلوی گستاخ ہیں سارے ولیوں کے از خطا خالی نہ باشن یہ ترجمہ لفظ خالی بھی تمہیں ترجمہ آتا ہے یہ سارا آسان سا اور اسی پر جو شراطی بھی ہے مسکات کی اس میں اس حدیث کے تحت انہوں نے لکھا فیہِ تعمیم و جمیع بنی آدم یہ ان کا اپنا شراط کا انداز ہے کہ کل لو بنی آدم خطا ان کہتے ہیں فیہِ تعمیم و جمیع بنی آدم کہ اس میں ہر ہر بنی آدم مرد و زن سارے اس میں موجود ہیں سب شامل ہیں حتی الانبیاء یہاں تک کی انبیاء بھی لیکنہم خسو مگر نبیوں کو خاص کر دیا گیا کیوں؟ لیکونہم معصومین چونکہ وہ معصوم ہیں وہ باہر ہیں اور جو غیر معصوم ہیں اور سنیوں کے نزدیک نبیوں کے سوا سب ہی غیر معصوم ہیں آلِ بیت ہوں یا صحابہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو کہا وہ سارے اس میں داخل ہیں تو یہ تو مضمون حدیث ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے سوا اگر عقیدہ سنیوں والا ہے تو پھر از خطا خالی نباشن انہوں نے متلکن لکھا حالانکہ جو ہمارا مسئلہ چڑھا وہ خطا اجتحادی کا تھا اول بھی بتایا اسی تقریر میں آخر بھی بتایا اسی تقریر میں یہاں انہوں نے متلکن یا لکھا تو پھر کیا یہ کتابوں والا دین دفن کر دیا جائے معاصل اللہ یہ حدیثیں ساری چھوڑ دی جائیں کہ میرا مامو نہیں مانتا میرا چچا نہیں مانتا میرا سسر نہیں مانتا میرا فلانی مانتا تو ہم نے کلمہ چچا سسر کا نہیں پڑا سرکار مدینہ کا پڑا ہے اور اگر کسی کے پاس جواب ہے تو قیامت تک لیا ہے محلت قیامت تک کی ہے چونکہ صدیوں تک بھی نہیں مانے گا صرف آپ انہیں ہوئیروں میں بیٹھ کے کور سکتے ہیں مگر پڑھ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے اور یہ بات بھی یاد رکھیں جب ہم نے دبایا کہ ہمارے سنیوں میں کچھ لوگ رافضی بن گئے ہیں اور وہ انبیاء علیہ مسلم کے علاوہ کو بھی معصوم مان رہے ہیں یہاں تک کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ معصوم مانتے ہیں کچھ لوگوں نے تو بول کے کہا کچھ لوگ خود آئیستہ رہتے ہیں لیکن ان کا مامو بول کے کہتا ہے کہ سیدہ پاک معصومہ ہے اور وہ ہمارے بکی شریف اور ارد گرد ہم جب تقریر سنتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو جی فلاں بندہ نے وہ سیدہ پاک معفوضہ ان الخطاہ ہیں اور ان کے طرف خطا کی نسبت کر دی ان پڑوں کو اتنا نہیں پتا کہ معفوض کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جس سے خطا کا صدور تو ہو مگر وہ باقی نہ رہے یعنی کچھ تو مانتے ہیں نا کہ لفظوں میں معصوم کچھ معفوض بول کے معصوم مانتے ہیں یعنی معفوض کی definition آئی تک نہیں آئی کہ معفوض جب اللہ نے حفاظ کر رکھی ہے تو پھر ان سے گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا پھر خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا حالانکہ جو معاملہ تھا وہ خطا اجتہادی کا تھا اور معفوض اور معصوم کا فرق اگر دیکھنا ہو تو میں یہاں آپ کے سامنے صرف اس کے تین حوالہ جاتھ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ان لوگوں کی یہ جہالت ہی پتا چل جائے کہ مان کے معفوض اور پھر میرے ذمہ لگاتے ہیں چونکہ انہوں نے خطا کی نسبت کی لہذا انہوں نے توہین کی حالانکہ معفوض کی طرف خطا کی نسبت توہین کب بنے جب حدیث میں معصوم کی طرف بھی آیت میں معصوم کی طرف بھی ہے اس اجتہادی کے لحاظ سے تو معفوض کی طرف کیسے بنے اور پھر معفوض کہے تو تعریف ہی یہ ہے فرق ہی ہے معصوم اور معفوض میں اب دیکھو الموتمد فی الموتقد جو طور پشتی کی یہ تصنیف ہے فضل اللہ طور پشتی انہوں نے یہ واضح طور پر اس میں لکھا چونکہ ان لوگوں نے خود تو متعلق کرنا نہیں میں آسانی کے لیے صفحہ بھی دکھا رہا ہوں اور اس کا مطلب بھی بتا دیتا ہوں صفحہ نمبر ہے بہتر ولی محفوض باشت از گناہ یہی اقیدہ نہیں سنیوں کا ولی کیا ہوتا ہے گناہ سے کیا ہوتا ہے اور نبی کیا ہوتے ہیں معصوم وفرق میانے محفوض و معصوم آست محفوض اور معصوم میں فرق کیا ہے کہ معصوم را ارتکابِ گناہ نبوت معصوم را ارتکابِ گناہ کہ معصوم سے گناہ کا ارتکاب ہی اما محفوض را ارتکابِ گناہ بود یہاں لفظ خطاب ہی نہیں لفظ گناہ ہے بات کس کی ہے محفوض کی محفوض را ارتکابِ گناہ بود بر سبیلِ ندرت یعنی کہ وہ روز گناہ کیے ہوئے ہوں نادر 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 اب ہزار دن میں سے ایک دن بھی نادر ہی ہے پانچ دن بھی نادر ہی ہے اچھا جی محفوض را ارتکابِ گناہ بود بر سبیلِ ندرت ولیکن او را بدان گناہ اسرار نہ باشت گناہ کا ارتکاب تو ان سے ہو جاتا ہے مگر اس پہ اسرار نہیں ہوتا یہ تعریف ہے محفوض کی جو یہ کرتے پھرتے ہیں کسی سننی کتاب میں نہیں یہ بزریہ محفوض لوگوں کو معصوم پکوانے کی تقریلیں کرتے ہیں بکی شریف کے سجادہ نشین اور مجھے تنہیں دیتے ہیں کہ انہیں توہین کی کہیں کتاب لائیں کوئی ایک کہ جس میں جو یہ محفوض کی تعریف کرتے ہیں وہ لکھی ہو ہمارے آئیمہ نے یہ تعریف لکھی ہے اور یہاں تو لفظ گناہ ہے اس کی بات ہی نہیں تو خطا تو نیچے ہے بہت ابھی ہم نے کتنا فرق بیان کیا کہ محفوض سے گناہ کا بھی نادر طور پر نادر طور پر صدور ہو سکتا ہے مگر ہم جیسے جو ہیں وہ کیا ہیں بار بار کرتے رہتے ہیں اور جو محفوض ہیں ولی ہیں وہ کیا کرتے ہیں لیکن او را بدان گناہ اسرار نہ باشد سم یتوبون من قریب بہت جلد توبہ کر لیتے ہیں گناہ تو ہو جاتا ہے مگر بہت جلد توبہ کر لیتے ہیں یہ ایک حوالہ اس پر یہ ہے توفات المرید شاید پہلی مرتبہ زیارت کریں کچھ لوگ کچھ سے مراد وہ جو چھپ کے سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں توفات المرید توفات المرید شیخ ابراہیم بن محمد بن احمد شافی بیچوری شرع جوہرات التوحید اس توفات المرید کے اندر بھی اس مسئلے کی بات کی اور فرق بتایا گیا اس فرق کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اس کی حفاظت اس طرح کی کرتا ہے اس کی بھی حفاظت اللہ کر رہا ہے مگر وہ حفاظت اور طرح کی ہے محفوظ کی حفاظت اور طرح کی ہے وہ ہمارے ایک پیر صاحب تھے بڑے گدی کے جب وہ میرے خلاف علامیہ لکھ رہے تھے تین سال پہلے تو وہ کہنے لگے بھلا جب مانتے ہو کہ اللہ حفاظت کر رہا ہے تو پھر گناہ کا صدور کیسے ہو سکتا اللہ جب حفاظت کر رہا ہے یعنی یہ ان انپڑوں نے محفوظ کوئی معصوم بنایا ہوا ہے تو معصوم کہ وہاں زمب کا پایا جانا ہی محال ہے معصوم وہ ہے اس کی ایسی حفاظت ہے کہ وہاں زمب کا پایا جانا ہی اور جو محفوظ ہے حفاظت اس کی بھی ہے مگر وہاں زمب پایا جاتا ہے اور وہ پھر فوراں طوبہ کر لیتے اور جو بات ہے وہ تو ہے زمب سے بھی نیچے چیز کی اور وہ خطا ہے اور انہوں نے اس کو توہین بڑھایا ہوا ہے جبکہ ان کی طرف جو قانون ہے اس کے مطابق زمب کی نسبت میں محفوظ کی طرف کر دی جائے تو پھر بھی توہین نہیں بنتی ان آئیمہ کی اصول کے اور پھر یہاں پر ایک اور حوال اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسی موضوع آئیمہ نے جو لکھا المنہ القدسیہ الالحکم العتائی یہ بھی تصوف کی کتاب الزام ہم پہ رہا ہے کہ ہم نے تصوف کبھی پڑھا یہ تصوف کی کتاب ہے اور اس کے اندر یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں بیاسی صفحے پر الفرق بین المعفوظ والمعصوم اب ہم تو کھیر پکا کے دے رہے ہیں یہ ساتھ حوالہ تقریر کے نظر آئے گا علیہدہ سکین کر کے دے دیں گے تاکہ کم مزکم یہاں سے ہی پڑھ لے اور آپ نے عقیدے کو برباد نہ کریں چونکہ اگر لفظ کوئی اور رکھ کے حقیقت کسی میں کوئی اور مانی جائے تو حکم تو اس حقیقت پہ لگتا ہے لفظ پہ نہیں لگتا اب نبی والا سارا درجہ کو کسی میں مانے اور کہہ میں اس کو نبی نہیں کہتا ویسے سارے اختیار وہی ہیں اس کو تو لازم آئے گا کہ اس نے غیر نبی کو نبی مانا ہوا ہے اب غیر معصوم کو یہ معصوم مانے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کو محفوظ مانتے ہیں تو فرق پڑو فرق کیا ہے الفرق بین المعفوظ والمعصوم ان المعصوم لا یلم بذنب البتتا کہ معصوم ہستی گناہ کا یقینی کتی طور پر ارتکاب کری نہیں سکتی المام بذنب لا یلم بذنب البتتا کتی طور پر ان سے زنب کا صدور نہیں ہوتا کس سے معصوم سے کس سے کم از کم آپ تو یاد کر لیں کس سے زنب کا ارتکاب کتی طور پر نہیں ہوتا اور آخری معصوم ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد انسانوں میں کوئی معصوم نہیں ہے اچھا ان الماسوم والفرق ان الماسوم لا یلم بذنب البتتا اور والمعفوظ قد تحصل له زلات محفوظ سے زلات ہو جاتی ہیں محفوظ سے زلات لیکن لا یکون منہ اسرار زلات ہو جاتی ہیں نادر طور پر مگر ان پر اسرار بل یتوب من قریب محفوظ ہستی بہت جل توبہ کر لیتی ہے لیکن یہاں زلات کا ارتکاب لکا زلات کا ارتکاب ان سے ہو جاتا ہے اب یہ عجیب منطق ہے کہ دیکھو فلا مندہ توہین کر رہا ہے گستاخ ہے کیا جرم ہے کہ اس نے ایک محفوظ ہستی کے بارے میں کہہ دیا کہ اس سے خطا ہو گئی ارے محفوظ سے خطا ہونا سمجھا رہی ہے نا معصوم سے زم کا ارتکاب نہیں ہوتا اور خطا اتحادی تو ان سے بھی ہو جاتی ہے معصوم سے بھی اور پھر یہاں تو باس ہی محفوظ میں ہے اور محفوظ کی تو تعریف یہ ہے کہ اس کے بارے میں لفظ زم بھی لکھا گیا زلات بھی لکھا گیا خطا بھی لکھا گیا کہ ان سے یہ نہیں کہ خطا ہوتی نہیں کبھی کبھی ہو جاتی ہے مگر اسرار خطا پہ نہیں ہوتا اور وہ بہت جلد توبہ کر لیتے ہیں یہ تو ان کا آل سنت کے نزدیک محفوظ کی ڈیفینیشن ہے اب یہ جو مذہب ہے آل سنت کا یہ بیان کرنا یہ تو ہن کہاں ہے یہ تو مذہب ہے اس قدر جہالت نے آ کر آستانوں اور بعض مدارس اور بعض آستانوں ہر آستانے کی بات نہیں کرتا آستان نہیں تو ہماری قوت ہے ہمیں ملا ہی سب کچھ آستانوں سے ہے لیکن یہ صورتحال میں نے آپ کے سامنے صرف چند حوالے لکھے ہیں کسی کو گالی نہیں دی ہمارے میزبان سادات اکرام ہیں اور ان کی شادی کا موقع ہے لیکن پتا چلاکی نے کوئی ٹکر ساگ چند ہے جیتا جواب دے دیں یہ دو دن تار جن نہیں سال کے بعد دو سال بعد کتابیں لے آئیں یہ نہیں کہ گالی دیں جو کہ پورا والیم مکمل کر دیں تو یہ دین ہے ہمارا اور ہم دین والے لوگ ہیں دین کے سطحے پہ دین کی دلیل کے ساتھ بات کی جائے اور مسلک اب دیکھو معصومیت کا جو مسئلہ ہے وہ محتمت میں لکھا ہے کہ اس کی آزمائش دنیا میں کم نہیں بہت صدیوں میں اس کی حلاقتیں پہلی ہوئی ہیں غیر معصوم کو معصوم مانا ہوا ہے اور اس طرح ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں قادیانیوں نے ایک مانا تھا کہ سرکار کے بعد بھی دین میں کمی کر سکتا ہے واہی آتی ہے اس پہ اور کچھ لوگوں نے بارہ مانے ہوئے ہیں اور اختیار ان کا پورا سرکار والا مانا ہوا ہے ہمارے نزدیک میرے نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد ایک بھی حدیث نبوی اب نہیں آسکتی واہی نہیں آسکتی کہ آپ آخری معصوم ہیں لہذا یہ کوئی آسان بات نہیں اس لیے ہم سارے طوفانوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے ہیں کہ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گیا بیٹھے تھے تم ورنہ ہمیں ساری دنیا کے دورے اور کیا اب پبندیاں مجھ پر تو کیا میری تصویر پر بھی ہیں نہ امریکہ میں گھوش سکتی ہے نہ برطانیہ میں جا سکتی ہے جس کی تصویر پر اتنے پیرے ہوں خود کتنے ہوں گے صرف اسی لیے کہ ہم نے اس مسئلک پر کمپرومائز نہیں کیا اور اسی پر آج اپنی بات ختم کر رہا ہوں اللہ تعالی اس موقع کو مزید بابرکت بنائے کبلا سید نقیب الحسن شاہ صاحب ربز الجلال ان کی صلاحیتوں کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے میں یہ سارے اداروں میں جو امریکہ تک ہیں میرے خلاف چونکہ وہاں بھی کتابیں لکھی گئیں میرا انکار بہت مشہور ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ گندل گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں یہ کربلا کے سیدوں کے ہاتھ پہ مرید ہونے کی وجہ سے حسین انکار ہے اس انکار کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں اگر ہم عشق کی وادی کے نو وارد مکی ہوتے مرض بڑھنے سے پہلے ہی دعا تبدیل کر لیتے نساب عاشقی میں یہ رواہ ہوتا تو پھر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے امریکہ برطانیہ والے کہتا ہے پاکستان میں رہ کے زندہ کیسے ہو اور ہم تجھے براری سکتے پھر ہم دعائیں دے سکتے ہیں تو دعاؤں پر بہت شکریہ نساب عاشقی میں یہ رواہ ہوتا تو پھر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے اگر مسلک میں تبدیلی رواہ ہوتی دباؤ میں تو شاید ہم بھی کچھ فکر رضا تبدیل کر لیتے خطائے اجتہادی میں اگر بوے گناہ ہوتی تھوڑی سی سمیل بھی ہوتی گناہ کی اس لفظ میں خطائے اجتہادی میں اگر بوے گناہ ہوتی تو ہم فیل فور ہی لفظ خطا تبدیل کر لیتے اگر موقف بدلتا فضل حق کا کالے پانی میں تو ہم بھی سختیوں میں راستہ تبدیل کر لیتے اب ان سے کہتا ہوں اگر جا بیٹھنا تھا تم نے اب غیروں کی مجلس میں تو پہلے ہی اکابر کا پتہ تبدیل کر لیتے اور یہ جو انکار ہے امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے حسینیوں کو سکھایا اور میں کہہ رہا ہوں کر رہے ہیں جو تجاوز جو انصاف سے کر رہے ہیں بغاوت جو اسلاف سے آل سنت کے مسلق سے اوصاف سے ایسے پیران کو ایسے انسان کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا جس میں سچے قائد سے انکار ہو جھوٹ کی لغو باطل کی پرمار ہو جس کے قائل پہ لانت کی پھٹکار ہو ایسی تحریر کو ایسی تقریر کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا کس لیے میں ڈروں جھوٹے افکار سے کس لیے میں رکوں حق کے اظہار سے میں حسینی ہوں کہہ دو یہ اغیار سے گونگے کردار کو دور میں یار کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا جو ہیں لاتکتمو کو بلائے ہوئے لاتکتمو شہادہ قرآن کہتا ہے گوائی مت چھپاؤ ہمارے بہت سے حضرات ہیں کہتا ہے سچے ہو مگر ہم نے نہیں بولنا تمہارے آگ میں جو ہیں لاتکتمو کو بلائے ہوئے جو ہیں اپنی گواہی چھپائے ہوئے جو کتابوں میں ہے وہ دبائے ہوئے ایسے حضرات کو ان کے خطبات کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا اب آپ سے کہتا ہوں تو اگر اپنا مسلک آیا نہ کرے جان کے بھی حقیقت بیان نہ کرے جو ہے دل میں وہ وردے زبان نہ کرے ایسی تعلیم کو ایسی تنظیم کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا